ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر ایک بار ملک کے طرف حالات حاضرہ کے طرف لوٹتے ہیں اور اس وقت طلاق سلاسہ ٹیرپل طلاق اور پھر یکسہ سیویل کورٹ یعنی اسے کومن سیویل کورٹ کہتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں اس کو لے کر مسلمانوں میں اور سرکار میں موڈی حکومت میں ایک طرح کی ٹکراؤ دیکھنے کو مل رہی ہے مسلم پرسنلا بورڈ کا اسٹینڈ کچھ ہے اور مرکزی حکومت نے کچھ اور فیصلے کیے ہیں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں بھائی دیکھیں یہ ایک نازو کا مصلہ ہے جہاں تک بھئی رہا ہے بھائی نے کئی آٹکلی اس پر لکھے ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ طلاق کے سلاسہ کچھ بھی نہیں صرف یہ کچھ فتوہ فتوے کی بنابراہ مال بگڑ گیا کچھ لوگوں نے فتوے دے کرکے مال بگڑ دیا اگر فتوے کو الگ کر دیا جا تو وہ کچھ بھی نہیں اور اس ماملے جہاں تک میں کہوں گا کہ سلافی حضرات جو ہیں الہدیس حضرات کا مصلہ بہت صحیح ہے بہت صحیح ہے ان کے مصلہ یہ ہے کہ طلاق طلاق آدمی کہتا ہے غصے غصے میں تو غصے میں جو کہا جاتا ہے وہ اس کا اعتبار نہیں ہے انہوں ایک شمار کیا جائے گا وہ یہ میں صحیح بانتا ہوں اور اس میں انہوں نے کچھ کٹرپن دکھایا ہے اس سے مسئلہ پردہ ہوا ہے یعنی اگر سلافی مسئلہ کی بات کرے جن کے ہاں اگر ہم تین بار طلاق 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 کہہ دیتے ہیں ایک بیٹھک میں ایک میٹنگ میں تو اسے ایک شمار کیا جائے گا یعنی تین ماہ کی جو مدت بتائی جا رہی ہے کہ سلافی مسئلہ کے نزدیک کہ تین ماہ کی مدت ہونی چاہیے تو پھر کیا مسلم پرسنلہ بورڈ کو جس طرح سے وہ اسٹینڈ اپنا لے رہے ہیں تو کیا ان کو خود اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنا فیصلہ بدلنے کی ضرورت ہے میں تو یہی کہوں گا کیونکہ دیکھیں مسلم پرسنلہ بورڈ جو ہے کتا غلبہ ہے ہنفیوں کا اگر الہدیس حضرات کے غلبہ ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی میں بارے بہت بنے پڑھا ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں سلافی حضرات کا یعنی الہدیس حضرات کا مسئلہ صحیح ہے ہنفی حضرات کے جو مسئلہ ہے وہ درست نہیں ہے مسلم پرسنلہ بورڈ کو رجوع کر لینا چاہیے الہدیس جو سلافی کا مسئلہ ہے اس سے میں یہی کہوں گا میں خود ہی کہوں گا کہ مسلم پرسنلہ بورڈ کو چاہیے کہ اس سلافی مسئلہ کو اختار کر لینا جس میں تین طلاق کو غصے پر محمول کرتے ہیں اور اس کو ایک شمار کرتے ہیں یہ صحیح مسئلہ ہے حضرت ہم دیکھتے ہیں میں پڑھ رہا تھا کل آپ سے ویب سائٹ پر دیکھ رہا تھا کہ آپ سے متعلق ایک سوال کیا گیا ہے کہ آپ کس مسئلہ کو مانتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بھی جواب کیونکہ اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالات کیے جاتے ہیں دیکھیں میں ہنفی مسئلہ کا آدمی ہوں دیوبندی اسکول سے تعلق ہے میرا جنرل طور پر لیکن جہاں راہ ہے ٹلپل طراق کے تو اس معاملے میں میں اہل اہدیہ صدرات کو صحیح مانتا ہوں ان کے مسئلہ کو موسیقا